خنجرب پاس چائنہ پاکستان بورڈر کو ہم الویدہ کہتے ہیں اور گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں لیکن راستے میں ہم نے ابھی ایتاباد لیک روکنا ہے اس کے بعد ہم کروس کریں گے ہنزہ اگین گلگٹ پھر ہمارا سٹاپ ہوگا فیری میڈوز جی ہاں نہائیت خوبصورت جگہ فیری میڈوز ہم نے جانا ہے اس کے بعد شوگران اینڈ سیری پائی لیکن جب میں اپنی ویلیج سے نکلا تھا تو خنجرب پاس کا جو سفر ہے یہ سب سے لمبا تھا اب جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے ڈیسٹنس کم ہوتا جائے گا میرے ویلیج سے لیکن جناب پہلے تو آپ یہ خوبصورت سینری انجوئی کریں دیکھیں یہ آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے آپ کوئی ڈاکرومنٹری دیکھ رہے ہیں میں زیادہ کورومنٹری نہیں کروں گا کیونکہ یہ نہائیت ہی خوبصورت سینری ہے بہت سے لوگوں کا یہاں پہ آنا نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پہ آنے کے لیے پیسہ چاہیے اور صبر چاہیے لیکن سب سے ایمپورٹنٹ چیز جو آپ کو چاہیے وہ یہ ہے کہ جذبہ چاہیے کہ آپ اپنے پاکستان کو ڈسکور کریں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے شہر میں رہیں اور زیادہ سے زیادہ مری چلے جائیں میں نے بہت مہند کی ہے مجھے اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے اگر آپ میرا چینل سبسکرائب کریں گے اور یہ پارٹس جو میں نے پہلے بھی اپرود کی ہیں نورتن ایریس کے ٹور کے وہ دیکھیں گے تو آئی ویل ریلی اپریشیئی ایت چیئے اوڈر دن دیکھا آئی ڈنیڈ نیڈین ایتی جس ٹیانچوی دو ویڈیو موسیقی 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 شہر کا نام ہے سست سست یہاں بیٹ کے ہم نے چائے پیا ہے وہ سینری دیکھیں اس کو دیکھیں ابھی میں فیلمنگ ہی کرتا ہوں اچھے طریقے سے ایک سکھیں آپ کو دکھاتا ہوں جیسا کہ میں آپ کو پہلے پارٹت میں بتا چکا ہوں جب آپ خونجی رپاس سے واپس آئیں ہنزہ کی طرف تو سست یہ پہلا ویلیج ہے ہاں جی ہم نے یہاں پہ چائے پیے لیکن لگتا ہے میں سست میں تھوڑا سست ہو گیا مجھے کوئی فلمی نہیں ملی جو میں نے چائے پیتے ہوئے بنائی ہو لیٹس مووو آن ٹو ہنزا گیچ مگو سار دایا در بشنو مان تھلا تھلا گیا کش کش نو مان زندگی ایرچام گسولو لشنو مان بل جا چو میں دایا گو سار دشنو مان دشنو مان بل جا چو میں دایا گو سار دشنو مان موسیقی ریبوٹ نیچا نازکا کھیل جا ریبوٹ نیچا نازکا کھیل جا خیالی نار نوکی چھم سیل جا دکو غشم ٹمو زنین پھیل جا زخونتان اسبس لیل بیل جا زخونتان اسبس لیل بیل جا موسیقی 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 ہاتھ آیا کے جئی پاری تن رونٹ گوئی مینکے یا توش کالتا سیتے بولٹ گوئی